بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سٹوڈنٹس آہا ہوب سو میں نے اوکل کوسٹن ایک ہی کروایا تھا تو آپ کو اس کے سمجھ آگئی ہوگیا آج ہم کوسٹن نمبر ٹو کریں گے تو ایکسیس نمبر 3.1 کے کوسٹن نمبر ٹو تو دیکھیں یہاں پہ بیس فائف تھی تو بیس فائف کی کارڈنگ ہم نے کام کیا اب بیس مر پاس فائف سوری ٹو تھی تو کارڈنگ کام کیا اب ہم فائف کی کارڈنگ کام کریں گے ٹھیک ہے تو بیس فائف کارڈنگ جب ہم کام کریں گے تو کیا کریں گے سب سے پہلے یہ کیا کریں گے یہ فور لکھیں گے بٹ اس کے ساتھ بیس ہمارے پاس جو ہے وہ فائف ریس ٹوپا زیرو پھر پلس پھر بیس ریس ٹوپا ون وہ ملٹلپلائی کریں گے نیکس فائلی کے ساتھ فور اور باس 5 ریس ٹوپا زیرو آنے کیسے اور ملٹلپلائی کریں گے فور فور اور زیرو پلس 5 ریس ٹوپاہ 3 ملٹلپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو بہت سورف کریں گے تو 5 ریس ٹوپاہ 3 that is equal to 125 or plus 0 multiply by 5 raised to power 2 that is equal to 25 next my pass آجاتا ہے equal value plus 5 multiply by 5 plus 4 x raised to power 0 something is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہاں ہے گا multiply by 1 تو یہاں سے ملٹیپلائی کرنے start کریں 5 2s are 10 0 1 carry 2 2s are 4 1 5 5 1 2s are 2 plus 0 multiply 0 آئے گا 5 4s are 20 plus 4 1s are 4 20 into 4 70 74 to 74 4 تو یہی ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہے تو next جو آپ نے questions کرنے ہیں آپ نے جو question کرنے ہیں question number 1 اور 2 میں نے آپ کو کروایا ہے question number 2 3 3 4 4 اور 5 یہ تین question آپ کا next home work ہے revision تو آپ نے یہ انشاءاللہ complete کر لینی ہے تو next جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے ٹھیک ہے hope تو آپ کو ان question کی سمجھ آگئی ہوگی میں آپ کو پھر سے ایک تفہہ revise جو بھی بیس ہوگی پھر multiply next value پھر plus جو بھی بیس ہے اس کی part increase کریں گے next لکھیں گے اور next value اس کو multiply کریں گے پھر plus کریں گے same as it is questions base پھر آپ نے powers apply کر کے questions کو solve کر لیں ٹھیک ہے بٹا تو انشاءاللہ next ہم question کل کریں گے اللہ حافظ بٹا